دوستو ایک کہانی ایک بیلڈنگ کے دفتر میں کام کرنے والے دو کرمچاریوں کی ہے جو کہ لفٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے پانچ دنوں کے لیے اس میں پھس جاتے ہیں ان سب دنوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں آج ہم یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ مووی شروع ہوتے ہی ہی ہینا نام کی ایک لڑکی لیٹ نائٹ تک اپنے آفیس میں کام کر رہی ہوتی ہے ہینا کام ختم کر کے جاہی رہی ہوتی ہے تو ڈینیل نام کا ایک آدمی بھی کام ختم ہونے کے بعد گھر جا رہا ہوتا ہے جس لفٹ میں ہینا چڑھتی ہے اس لفٹ میں یہ آدمی انٹر ہو جاتا ہے یہ ہینا سے باتیں کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ اگلے پانچ دنوں کے لیے آفیس میں چھٹی ہے مطلب کہ اب پانچ دنوں تک آفیس میں کوئی نہیں آئے گا اب جیسے یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لفٹ اچانک سے بند ہو جاتی ہے اور تب ہی ڈینیل لفٹ میں لگے ہوئے امرجنسی ڈائلنگ بٹن کو دباتا ہے لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ کسی کو مدد کے لیے فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر نیٹ ورک نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اب ہینا کو وہاں پر ڈر لگنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے آج کی فلائٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بائی فرنٹ سے ملنے جا رہی تھی لیکن یہ لوگ یہاں پر مسیبت میں بھنس جاتے ہیں کافی کوشش کرنے کے بعد یہ تھکھار کر وہاں پر چپچا پیٹ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں ہینا ڈینیل کو بتاتی ہے کہ وہ اسی دفتر میں ایکاؤنٹ کا کام کرتی ہے لیکن ڈینیل اسے بتاتا ہے کہ اسے یہاں پر کام کرتی ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں باتیں کرتے کرتے ہینا کے دماغ میں آتا ہے کہ لفٹ میں امرجنسی ایکزیٹ ضرور ہوتا ہے اسی لئے وہ ڈینیل کے کنتے پر چڑھ کر لفٹ کے اوپر امرجنسی ایکزیٹ ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ نہیں ملتا ہے تو اب یہ وقت گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں ڈینیل کے پاس ایک وائن کی بوتل بھی ہوتی ہے جو کہ وہ اپنے کلائن کے لیے لائے تھا اور ڈینیل اسے بتاتا ہے کہ اگلے پانچ دن آفیس بند ہے اسی لئے یہاں پر پانچ دنوں تو کوئی بھی نہیں آئے گا اور ہمیں یہاں پر بس ایسے ہی رہنا پڑے کر باتیں کرتے کرتے ہینا کو ٹوائلٹ لگ جاتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے لیکن وہ ڈینیل کے سامنے شرماتی ہے لیکن ڈینیل اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں کیونکہ یہ تو ایک سرکاری راستہ ہے اسی لئے وہ ایک تھرمس دیکھ کر اس میں پوٹی کرنے کے لیے کہتا ہے اور ہینا اسے کہتے ہے کہ تم اپنا مو دوسری طرف گھما لو اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے اب کام ختم کرنے کے بعد یہ دونوں پھر سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں دھیرے دھیرے کافی سمجھ بیچ چکا ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسری کی پینٹنگ بنانا شروع کر دیتے ہیں پینٹنگ بناتے ہوئے دینیل ہینا کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں آفیس کے لون میں کئی بار دیکھا ہے اور تم مجھے کافی خوبصورت بھی لگتی ہو اتنا سنتے ہینا شرما کر ہسنے لگتی ہے اب یہ دونوں ایک دوسری کو پینٹنگ دکھاتے ہیں جہاں پر دینیل نے ہینا کی اچھی پینٹنگ بنائی ہوتی ہے لیکن ہینا نے بہت ہی خراب بنائی ہوتی ہے اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ انہیں الگ الگ ٹاپک پر بات کرنی چاہیے جس پر دینیل اس سے کھانے کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے لیکن ہینا اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کھانے کا ذکر بلکل بھی نہ کریں کیونکہ ان دونوں کے پاس یہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے اب دینیل ٹاپک چینج کرتے ہوئے اس سے سیکس کی باتیں کرنے لگتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ گھپا گھپ کیا ہے تو ہینا اسے بتاتی ہے کہ جب وہ کالیج میں تھی تو اس نے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ لائیبریری میں مزے لئے تھے اور جب دینیل کے باری آتی ہے تو اسے بتاتا ہے کہ جب وہ پرانے آفیس میں تھا تو اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ کئی بار کھپا گھپ کیا تھا جب دینیل اسے پوچھتا ہے کہ وہ اسے کس کر سکتا ہے جس پر ہینا مان جاتی ہے اس کے بعد ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور کس کرتے کرتے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہو جاتے ہیں اب مزے لینے کے بعد دینیل اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے لیکن ہینا اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اسے پیار نہیں کرتی وہ اپنے بوئی فرنڈ سے ہی پیار کرتی ہے اور یہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ سیدھا اس کے پاس چلی جائے گی اور ہمارے بیٹھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک ایک ایکسیڈن تھا اور وہ اسے بھول جائے لیکن دینیل اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے سیریس ہو چکا ہے وہ اسے زندگی بھر خوش رکھے گا لیکن دینیل باتوں باتوں میں اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں اس آفیس میں نیا نہیں ہوں بلکہ بہت سمجھ سے کام کر رہا ہوں اور میں تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور وہ فون پر ہینا کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہے دراصل دینیل یہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ کا آپریٹر اور سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ ہینا آخر ایک سیکیورٹی گارڈ سے پیار کیوں کرے گی اسی وجہ سے اس نے یہ پلان بنائے تھا اب پیار کے چکر میں وہ اسے اپنی جیب سے چابی نکال کر کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تم بلکل جا سکتی ہو جس پر وہ خودی چابی کو لگا کر لیفٹ کو آن کر دیتا ہے لیکن اب ہینا کو سب کچھ پتا چل چکا ہوتا ہے اسی لیے وہ اس کو گالیاں دینے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اس نے اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے اسی لیے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا پولیس ٹیشن جائے گی اور اسے سارے زندگی کے لیے جیل میں بند کروا دے گی لیکن ڈینیل ڈر جاتا ہے وہ لفٹ کو بند کرنے لگتا ہے اور تب ہی ہینا بھاگ کر اسے چابی چھننے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی ہاتھا پائی میں ہینا کا پیر چابی پر لگ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اب یہ دونوں سچ مچ میں اس لفٹ میں پھس جاتے ہیں کیونکہ ڈینیل کے پاس صرف ایک ہی چابی تھی جس کی مدد سی باہر جا سکتے تھے یہ سب دیکھ کر ہینا کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ ڈینیل پر حملہ کر دیتی ہے اپنا سینڈل اٹھا کر اس کے موہ پر مارتی ہے اس کے بعد ڈینیل ہینا کا موہ پکڑ کر نیچے فلور پر مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب کچھ دیر بعد جب ہینا کو ہوش آتا ہے تو آرام سے ڈینیل سے باتیں کر دی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس بیلڈنگ میں صرف تم اکیلے سیکیورٹی گارڈ نہیں ہو سکتے لیکن تب ہی ڈینیل اسے بتاتا ہے کہ رات کو دو سیکیورٹی گارڈ آنے والے تھے لیکن میں نے انہیں آنے سے منع کر دیا کیونکہ میں ان کے حصے کی ڈیوٹی کر رہا ہوں اب ہینا اسے پھر سے گالیاں نکالتی ہے جس کے بعد ڈینیل غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے ساتھی وہ لفٹ میں توڑ پھوڑ مچانا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا بیگ اٹھاتا ہے جس میں سے ایک شرٹ ملتی ہے اور جو کی ہینا نے اپنے بائی فرینڈ کیلئے لی تھی اور غصے میں ڈینیل وہ شرٹ پہن لیتا ہے اس کے ساتھی اس کے بیگ میں سے ایک باکس بھی ملتا ہے جس میں سکار اور لائٹر ہوتا ہے اور ڈینیل وہیں پر بیٹھ کر سگار پیتا ہے پھر خود ہی وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے اس کے بعد اسے لفٹ کی چھت سے باہر نکلنے کی جگہ مل جاتی ہے جہاں سے باہر جا سکتے تھے لیکن ڈینیل ہینا سے کہتا ہے کہ مجھے اوپر جانے کے لیے تمہاری مدد چاہیے لیکن ہینا اس پر وشواس نہیں کرتی وہ اسے فسانے کے لیے کہتی ہے کہ اوپر والی چھت تمہارا وزن نہیں جھیل پائے گی اس لئے تم مجھے اوپر جانے دو اس کے بعد میں تمہیں بھی یہاں سے باہر نکال لوں گی اس بار ڈینیل ہینا پر وشواس کر لیتا ہے اور اسے لفٹ کے اوپر چڑھا دیتا ہے لیکن اوپر پہنچتے ہی ہینا ڈینیل کو دھوکہ دے دیتی ہے اسے میڈل فنگر دکھاتی ہے وہاں پر بنی ہوئی سیڑیوں سے اوپر چڑھنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ڈینیل پاگل سا ہو جاتا ہے اور وہ کپڑوں کی رسی بنا کر کسی طریقے سے اوپر آ جاتا ہے جہاں پر ہینا گیٹ کھول کر باہر جانے ہی والی ہوتی ہے لیکن ڈینیل اسے پکڑ کر جم کرتا ہے اور یہ دونوں نیچے گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب ہینا کو ہوش آتا ہے تو وہ کاغزوں کو جلا کر فائر الام کو چالو کر دیتی ہے ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتی ہے تھوڑی دیر بعد اس بیلڈنگ میں ایک سیکیورٹی گارڈ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ آتا ہے اور جب وہ سی سی ٹی وی دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لفٹ میں دو انسان فزے ہوئے ہیں وہ وہاں پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھول کر ڈینیل کو دوسری چاوی دے دیتا ہے لیکن ڈینیل اسے اپنی مدد کے بہانے اسے اوپر بلاتا ہے جیسے وہ لفٹ کے آدھا اندر پہنچتا ہے تو ڈینیل لفٹ کو چالو کر کے اسے مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر ہینا بہت در جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے تب ہی ڈینیل اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنی گاڑی کی ڈککی میں ڈال دیتا ہے اب وہ واپس سی سی ٹی وی کیمرہ روم میں آتا ہے جہاں پر وہ ساری ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس سیکیورٹی گارڈ کی گرل فرینڈ آ جاتی ہے لیکن ڈینیل اسے بھی مار دیتا ہے اب ڈینیل اس گاڑی کو لے کر ایک سنسان جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پڑے ہوئے کوڑی دان میں پیٹرول ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ہینا کو جلانا چاہتا ہے جب وہ ڈککی کھولتا ہے تو ہینا موقع دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور گاڑی لے کر بھاگنے لگتی ہے لیکن کچھ ہی دور پر وہ رک جاتی ہے اور دوبارہ گاڑی کو ریورس لے کر ڈینیل کو ٹکر مار کر اسی کچھرے کے ڈبے میں واپس سے پھینک دیتی ہے جیسے ڈینیل ہینا کو مارنا چاہتا تھا لیکن اب ہینا اسی طریقے سے کوڑی دان میں لائٹر پھینک کر آگ لگا دیتی ہے اور ڈینیل کی موت کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ایسی ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں